اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون نے آئی جی پنجاب انام غنی اور سی سی پیو لاہور کے تقرر کو لاہور ہائی کورٹ میں چلنج کر دیا عدالت نے درخواست جمعیرات تک سماعت کے لیے مقرر کر دی مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے شویر دستگیر کے تبادلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں آئی جی پنجاب انام غنی اور سی سی پیو عمر شیخ کے تقرر پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے درخواست میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ نئے آئی جی انام غنی سبق دو شونے والے آئی جی شویب دستگیر نئے سی سی پیو لاہور اور سابق سی سی پیو لاہور کو بھی فریق بنایا گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ حکومت میں سیاسی مقاصد کے لیے آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا ہے آئی جی پنجاب کی تبدیلی پولس آرڈیننس دوہزار دو کی نفی ہے کیونکہ پولس آرڈیننس دوہزار دو کے تحت آئی جی پنجاب کو تین سال کے لیے تائنات کیا جاتا ہے درخواست میں یہ نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ حکومت نے محض دو برس کے دوران پانچ آئی جیز تبدیل کیے جو پولس آرڈر دوہزار دو کی کھلی خلاف ورزی ہے درخواست میں استعداہ کی گئی ہے کہ شویب دستگیر کے تبادلے اور عمر شیف کے تقرر کو کل ادم قرار دیا جائے موسیقی